فضیل ابن ایاد بہت بڑے سلف اور one of the greatest names in spirituality Islamic spirituality فضیل ابن ایاد فضیل ابن ایاد رحیم اللہ کا قول ہے اس کی سورس التوبہ ابن ابی الدنیا 64 he said by the measure of how small a sin seems to you such is it enormous to you کیا مراد ہے کہ جتنا تمہیں گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہو اتنا وہ گناہ اللہ کے نزدیک بڑھا ہے اور جتنا تمہیں گناہ کو بڑھا سمجھتے ہو اتنا ہی وہ اللہ کے لئے چھوٹا ہے بہت خوبصورت بہت ڈیپ بات ہے وہی بات ہے کہ منافق گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے اور صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے کہ کبھی کبھی انسان مو سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اس کے لئے بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس الفاظ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک لیتا ہے یعنی کہ اتنا غصہ اور اتنا غضب اللہ کا وہ انکر کر لیتا ہے ان الفاظ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے تو جتنا آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے اتنے معافی کے چانس سے دیں اور جس دن گناہ روٹین بن گیا تو اس ٹیٹ سے بچیں ابن قیم نے کہا کہ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پھر ایک hopelessness کی طرف آپ جا رہے ہیں توبہ ہی نہیں کر رہے توبہ ہی نہیں کر رہے روٹین بنا لیا ایک گناہ کو بہت light لے لیا آپ نے ایک گناہ کو تو پھر it means کہ دل پر بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہونے والا تو گناہوں سے نکل کر جو ہے وہ نیکی کی طرف آنا ہے اور نیکی کی طرف آنے کے step number one یہ ہے کہ توبہ کریں repentance کریں اور بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ determination کے ساتھ جہاں وہ repentance کریں زر reported علی رضی اللہ تعالی عنہ said یہ بھی حسن حدیث ہے the most beloved word to اللہ almighty is that one says while prostrating oh lord i have done wrong my lord forgive me for none forgive sins but you وہی جو پہلے دعا بتائی تھی کہ prostration کے دوران سب سے قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سبحانک اللہمہ ربنا وابحمدکا اللہمہ خفر لی یہ بھی ہم پڑھتے ہیں سجدے کے دوران رکو کے دوران اور پھر یہ جو دعا آپ کو بتائی لا الہ الا انتا والی یہ بھی سجدے کے دوران پڑھنا ثابت ہے جو کوئی بھی سجدے کے دوران یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے کیونکہ سجدے کے وقت انسان اللہ کے سب سے ادھا قریب ہوتا ہے یہ علی رسطلہ انہوں کی حدیث ہے خازم ابن حسین رپورٹیڈ مالک ابن دینار رحیمہ اللہ مالک ابن دینار بھی ایک بہت زبردست صلف گزرے ہیں ہمارے ینگسٹرز کو یہ نام پتا ہونے چاہے ہیں فضیل ابن ایاد مالک ابن دینار ٹھیک ہے all these people فضیل ابن ایاد تو ڈاکو تھے اور اس کے بعد وہ جس طرح دین میں آئے ایک بار ایک گھر سے گزر رہے تھے ڈاکا کرنے کے لئے تو وہاں جو ہے تحجت کے ٹائم تلاوت کی جاری تھی اور تلاوت جو ہے سورہ حدیث کے آیت نمبر انیس ہے غالباً کہ بیس ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ مومنین توبہ کریں استغفار کریں اور ان کے دل جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہوں تو یہ سن کر رونے لگ گئے اور اسی وقت یہ ہے سنسے ریپینٹنس فضیل ابن ایاد والی ریپینٹنس اسی وقت کہا آج کے بعد ڈاکا نہیں ماروں گا چوری نہیں کروں گا اور اسی وقت جو ہے جو جو جن لوگوں کا سمان لیا ہوتا اور ریٹرن کر دیا یعنی کمپنسیشن بھی کی اور اس کے بعد کبھی اس طرف نہیں پلٹے اس گناہ کی طرف جا ہے وہ نہیں پلٹے تو مالک ابردنار کا کال ہے to reap over a mistake will dispel sins just as the wind dispels dry leaves اگر آپ روتے ہیں کسی گناہ پر آپ کے آنکھوں سے آنسوں نکل آتا ہے کسی گناہ پر تو یہ اس گناہ کو اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح سے ہوا جو ہے وہ dry leaves کو dispel کرتی جھاڑ جھڑ جاتے ہیں پتے جھڑ جاتے ہیں ہوا سے آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ایک ترمیزی کی صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ اور رکو کرنے کے لیے تو اس کے تمام گناہ اس کے سر پہ آ جاتے ہیں یہ بالکل صحیح حدیث ہے اور جب وہ رکو کرتا ہے تو وہ سنز جھڑ کے زمین پہ گر جاتے ہیں یعنی یہ کونٹیکس بتا رہا آپ کو حدیث تو جھڑ جاتے ہیں گناہ نیکی کے عمال سے جب وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں تو نماز is a great act اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو نماز کے ثروب کریں ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسن حدیث ہے جو کوئی بھی اپنی زبان پہ کابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کور کرتا ہے اللہ اس کی فالس کو کور کرتا ہے جو کوئی بھی غصے پہ کابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غزب سے اس کو بچائے گا بہت خوبصورت بات ہے بینیفٹ بھی بتا رہے ہیں رسول اللہ and whoever apologies or seek forgiveness from Allah he will accept his apology simple جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کی معافی قبول کرے گا اس لئے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے میری معافی قبول کی کہ نہیں کی تو یہ اس کا انصر ہے جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو معافی مانگے گا اللہ معاف کرے گا تو پھر اس کے بعد شک کی تو گنجائش نہیں بچتی یہ صحیح حدیث ہے ابو حریرہ صلی اللہ عنہ ریپورٹڈ صحیح بخاری صحیح مسلم صحیحین کی حدیث ہے the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said everyone from my ummah will be forgiven سوائے ان کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ثبوت دے رہے ہیں لوگوں وہ جو ہے وہ اپنا پروف جو ہے کٹھا کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ لوگ کل کو گواہی دیں گے ہم نے تو اس کو یہ کرتے دیکھا تھا among them is a man who commits an evil deed in the night ان میں سے ایک وہ ہے جو رات کو کوئی گناہ کرتا ہے and that Allah has hidden for him then in the morning he says oh people I have committed this and this sin اس کے بعد وہ شوخی مارتا ہے جا کر کہ لوگوں میں نے یہ 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 کیا ہے اور ایسا کتنا ہوتا ہے نوجوانوں میں یوت میں کتنا ہوتا ہے کھلے عام اعلان کہ تجھے پتہ ہے رات میں بات کر رہا تھا میں نے پکچر منگائی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا پکچر پھر دکھائی بھی جاتی ہیں ایسا بندہ ماف ہوگا وہ تو پروف اکٹھا کر رہا ہے اپنے خلاف ایک ہے کہ اکیلے میں گناہ کر رہا ہے struggle کر رہا ہے whatever جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے کھلے عام لوگوں کے آکے دکھانا اپنے گواہ اکٹھے کرنا تاکہ قیامت والے دن آ جائیں اللہ جب ماف کر رہا ہے تو وہ آ جائیں جی کہ نہیں جی ہم نے تو اس سے گناہ کرتے دیکھا تھا so اللہ has hidden it during the night but in the morning he reveals what اللہ has hidden خود ہی ریویل کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھسے گا تو ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے یہ حدیث ہے سب کی معافی ہے سوائے اس کے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے لیکن خیر hope تو end تک ہے معافی مانگنی چاہیے جو بھی بھول چوک میں بندے سے ہو جاتا ہے معافی مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے تو یہ میں نے آپ کے سامنے بہت خوبصورت حدیث رکھی ایک مجموعہ رکھا لیکن حدیث میں کتنا مواد موجود ہے خزانہ حدیث لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے بڑے کم لوگ کی توجہ اس طرف جاتی ہے سمپل ہے آج کے دور میں تو اتنا سمپل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے علم سیکھ کرنا بنا دیا all you have to do is just write on google repentance اس کے بعد دیکھیں حدیث کا کیا مواد آتا ہے اتنی سی effort ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پڑھنا چاہیے انسان کو collect کرنی چاہیے حدیث اور motivate کرنا چاہیے